بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج کا دن اور بہت بڑا دن ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقشا آج کا بلاغ شروع کرتے ہیں کیوں بڑا دن ہے بھئی آج ہے جمعہ ایک پہلی بات مومن کے لئے جمعہ عید سے کم نہیں ہے اور دوسرا آج جو ہے اٹھاران ذلحاج ہے اگر آپ کو تھوڑی سی تاریخ اسلامی ہسٹری کے بارے میں پتا ہے تو بھئی آج کے دن ہمارا جو دین اسلام تھا وہ مکمل ہوا تھا اکثر آپ دوست دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر سٹیٹسز شیئر ہو رہے ہوتے ہیں یہ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پہ آج ہمارا دین مکمل ہوا تھا تو اس طریقے سے آج دو دو خوشی ہیں اور ویدر بھی خوشی کے موقع پہ اچھا ہے ویدر تین چار دنوں سے ویدر جو ہے وہ کافی بہترین ہے دوب نہیں نکل رہی اور جو ہے کل بھی میں گیا تھا گجرا مالا مجھے بورڈ میں جانا تھا اپنے ڈگری ویریفائی کروانے تو میں وہاں پہ گیا تھا تو ویلاغ نہیں منا سکا بہت بارش تھی اور اس میں کتنی جگہ پہ میں بھی گاؤں بارش کی وجہ سے اس لیے میں کیمرہ ساتھ نہیں لے کے گیا تھا ابھی نیچے چلتے ہیں نیچے ناشتہ بن رہا ہے ناشتہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آج کا دن میں جو جو کچھ ہوا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں آپ دوستوں سے قریب رہے سکے بھئی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں زیادہ سے زیادہ تو ابھی چل کے ناشتہ کر لیتے ہیں بھئی ہم آج ہوگے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے یہاں پہ علی اکبر جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح اٹھ کے کارٹن دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو موہ سے بولو اپنی گڑھیاں تو دکھا دو دونوں ہاتھوں میں گڑھی ہیں بھئی اس سے پہنی ہوئی ہے تو بھئی ہمارا ناشتہ سکا ہے یہاں پہ یہ جو اچار ابھی کچھا ہے کیونکہ ہم نے گھر میں نیا اچار ڈالا تو یہ کچھا بھی اس لیے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ساتھ میں آج بھئی صاحب حلوہ بھی ہے اور ہمیشہ کی طرح یہ سارا ناشتہ ہے تو ناشتہ کر لیتے ہیں آپ نے ناشتہ کرنے نہیں کرنا تو بھئی ہم ناشتہ کرنے ناشتہ کے بعد آپ کو دوبارہ ملتے ہیں ناشتہ وغیرہ کر کے میں ویڈیو ایڈنگ کی یہاں پہ علی اکبر بھی جو ہے تیار ہو گیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھئی شروع آگمیں پہنی ہیں کیوں تیار ہوئے ہو آپ بھی آ رہے ہو یہاں پہ یہ گلہ گلہ آپ کو نور آ رہا ہے کیونکہ یہ موسم کی صورتحال ہے موسم بہت شاندار ہے اور یعنی گرمی اس طریقے سے فیل نہیں ہو رہی آج کل بڑا اچھا موسم چل رہا ہے ہماری یہاں پہ نیا گھر بن رہا ہے اب یہ پہلے بہت نیچے تھا یہ ہمارے گھر کے برابر بھی آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ میرا فیورٹ درکت ہے اور بہتر 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 چل رہا ہے اس طرح ماشاءاللہ سے علی اکبر آپ کیا کر رہے ہو یہاں پہ آپ نے تو نہیں کر لی ہے نہیں کر لی ہے اور کر نہیں ہے اب تو آپ نے ماشاءاللہ نئے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں نماز وغیرہ جمعہ وغیرہ ادا کر لیا ہے اب آپ کو کچھن میں لے کے چلتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کیا بن رہا ہے پہلے آپ کو دکھاتا ہوں پھر بتاتا ہوں کیوں بن رہا ہے تو بھئی یہ کچھن میں ہم آ چکے ہیں یہاں پہ یہ کچھ بن رہا ہے واہ 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 یہ ہے ویچی بن کڑائی اس کے بعد اس میں بھی کچھ ہے واہ ماشاءاللہ میرا لینس جو ہیبلر ہو گیا ہے اس کے بعد کیوں کوفتے والے چاول ہیں یہاں پہ بھی ایک ہانڈی ہے یہاں پہ بھی کچھ ہے یہ بتا نہیں یہ کھول ہی نہیں ہے میرے سے ایک نٹ اس کو کھولتے ہیں تو بھئی یہاں پہ ہے ہے آئی ٹھنگ سو یہ بیف بن ہے مجھے یہی لگتا ہے اور فریش کے اندر کیا رہتا ہے یہ بڑا ہوا ہے میخے میں کسٹرڈ بھاگیوٹکیاں شکیاں بھی بن رہی ہیں تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں بن ہے میں نے آپ کو صبح کو بتایا تھا کہ آج تھارا زلحہ چاہے تو آج کے دن ہمارا دن مکمل ہوا تھا یہ دن عید سے کمی اور یہ عید ہی ہے اسے عید کے دیر کے نام سے منہیا جاتا ہے تو اس طریقے سے آج ہمارے گھر میں بھئی سب نئے کبڑے پہنے ہیں تیار ہوئے ہیں جیسے عید پہ ہوتے ہیں کھانے زیادہ سے زیادہ بنے ہیں اب یہ آپ کو سبیکہ بھی میں دکھاتا ہوں اور بچہ دیکھ بچے دکھاتا ہوں وہ کس طریقے سے رہی ہوں تو بھئی یہاں بھئی یہ بیٹھ ہوئی ہے سبیکہ سبیکہ کیا حال ہے کیا کر رہی ہو کیا کر رہی ہو اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے ہاں جی اب اس کا دل کر رکھ بھئی اس کو اٹھا لیں اٹھا لوں گھڑی گھتی بچی ہے یہ یہ دیکھئے بڑا پیارہ ہستی ہے یہ دیکھا اب اس کا دل کر رہے کہ بھئی میں اس کو اٹھاؤں اٹھاؤں آپ کو اٹھا لوں یہ کون ہے یہ کون ہے یہ سکرین میں آپ دیکھ رہی ہے کہ یہ کون ہے کون ہے یہ تو یہ بھئی بچے بھی ہمارے علیکم پر آپ نے پہلے دیکھا یہ سبیکہ بھی ریڈی ہوئی ہوئی ہے ابھی بھئی میں اور علیکم پر سٹی آئے ہیں یہاں بھی لائٹ نہیں ہے ہمارے گھوم میں بھی لائٹ نہیں ہے یہاں بھی کچھ سامنے کا چلو کچھ کھا بھی آجائے میں بھی لائٹ آجائے میں بھائی کھلا رہے ہیں اور اس سائیڈ بھی جلتے ہیں اپنے وہ انکل جو سموسے والے اگر وہ مل جاتے ہیں کافی دنوں سے تو ان کی دوکان بجھتے ہیں اوپن ہوئی چلتے ہیں ان کی دوکان پر شاید اوپن ہو جائے آج چل کے پہنچ کے دیکھتے ہیں تو بھائی یہاں بھائی یہ ہمارے انکل آئی ہے یہاں بھائی ایک انکل تھے آجائی سموسے والے وہی آج بھرپاند ہے تو ایسی بھی آفیس جانا پڑے گا پرستر میں اگر وہ چیز پسند آگئی مجھے اور علی اکبر کو وہ کھا لیں گے اور کسی چیز کا دل نہیں سموسوں کا دل بہت دنوں سے کر رہے ہیں لیکن بھائی انکل پتہ نہیں شاید بمار ہیں یہ چاند رازے کے بھی تک بھائی وہ اوپن نہیں ہوا تو آگے دیکھتے ہیں شاید کوئی چیز پسند آج ہے ہمیں تو بھائی ہمیں کھانے کو کوئی چیز پسند ہی نہیں آئی ہم گھر واپس آگے تو پھر گھر میں جو دوپیر کو میں نے آپ کو دکھایا بنا ہوا تھا وہی چیزیں کھا لیں تو آج اس طریقے سے ہمارا سارا دن گزرا آج عیدے کے دیر تھی یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے دن یہ جو دین ہے ہمارا دینی اسلام مکمل ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے کہا یہ کی حج ہے اور حج ادا کر کے پھر کافی ایک لمبا خطبہ ہے کہ دیر میدان ہے اس میدان پہ تو یہ آج کا دن تھا امید کرتا ہوں میں سانس اس لئے بھولا کہ میں نیچے سے اوپر آئے ہوں باقی اس لئے یہ آج کا بلاغ تھا امید کرتا ہوں آپ کو یہ بلاغ پسند ہے اگر پسند ہے تو اپنے بھائی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اپنے اس بھائی کو دعا میں ہی یاد رکھئے گا اگلے بلاغ تک کے لئے اللہ حافظ